اسلام علیکم سب کو خوش آمدید کورس کی چوتھی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ LED کو کیسے کنٹرول کیا جائے پوٹینچومیٹر سے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ LED کو آن آف کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھئے تو آپ وہ دیکھ لیں کیونکہ اسی کورڈ کو ہم لوگ موڈیفائی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورڈ کو موڈیفائی کر کے ہم کیسے اپنی ڈیلے دینے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ مطلب فریکنسی جو پوٹینچومیٹر سے آئے گی انالوگ انپوٹ انالوگ انپوٹ کو یوز کر کے ہم لوگ کیسے LED کی فریکنسی یا ٹاؤگلنگ کو چینج کر سکتے ہیں آٹومیٹک چینج ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے پوٹینچومیٹر کو موف کرتے ہیں اور اس کی فریکنسی کم زیادہ ہوگی آئیں سکرین شیئر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ کس طریقے سے جی دوستو تو ابھی ہم لوگ آٹینو کی فائل کی طرف آگئے ہیں اور یہ وہی کوڈ ہے جو پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے اس کی میں ساری ریپوزٹری جو یہ ڈیولپ کر دوں گا گتھب پہ آپ لوگ ساری کی ساری فائلز وہاں سے لے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایلی ڈی ہم نے ڈیفائن کی پن فیفٹین پہ آپ جس پہ بھی کر رہے ہیں آپ وہ نمبر ہوگا اور ڈیپینڈنگ اپن یور بورڈ اس کے بعد یہاں پن موڈ ہم نے کیا تھا کہ ایلی ڈی ہماری آوٹپٹ دے گی کیونکہ ایلی ڈی سے ہم انپوٹ نہیں لیتے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل رائٹ ہائے پہلے وہ ہائے ہو ایلی ڈی پھر ڈیلی کو پانچ سو سیکنڈ کا پھر ہم لوگ کریں گے اب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے فرس کریں کہ ہم لوگ ڈیفائن ڈیفائن کے بار اگر میں پوٹینشو میٹر کرتا ہوں میرے اس بورڈ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اے زیرو پر ہے تو میں اس کو اے زیرو پر کروں گا تو آپ کا جو بھی ہو آپ اس پہ کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ویریابل سٹور کرنا ہے جس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویلیو سٹور کریں گے ویریابل لیکن دوں اینالاگ اینالاگ ریڈ اینالاگ ریڈ کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے پوٹینشو میٹر جو ہم نے ویریابل کا اوپر نام دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہائے ہو لیکن جو ڈیلے ہے ڈیلے کی جگہ ہم لوگ ویریابل دے دیں گے کیونکہ ہم نے ویریبل میں ہم نے سٹور کی بھی یہ ویلیو اس کے بعد یہاں پر بھی جو اس کا ویریبل ہے وہ ہاں پر آ جائے گا اس کے بعد پہلے ہم پوٹینشومیٹر سے ویلیو ریڈ کریں گے کیونکہ یہ انالوگ ہے تو فریکنسی میں ہوگی جیسے جو بھی ویریبل میں ویریو سٹور ہوگی اس کے بعد ہائے کرے گا اتنا ڈلے دے دے گا پھر لو کرے گا اب ہم لوگ اس کوٹ کو پہلے تو ہم لوگ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی ایرر تو نہیں ہے ایرر نہیں ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو اپلوڈ کریں گے بس کمپائلنگ اس کے اچھ ہونے والا ہے آپ لوگ اس کو ڈاریکٹ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن سیف سائٹ کے لیے پہلے آپ چیک کریں کہ اگر کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں اگر ایرر ہے تو وہ آپ ریکٹی فائر کریں پھر اس کو اپلوڈ کریں لیکن اگر آپ اپلوڈ کریں گے تو وہ پہلے وہی کرتا ہے پہلے اس کو چیک کریں اب یہاں پر کوئی بھی ایرر نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ فریکنسی انکریز یا ڈیکریز کرنے سے کیا فرق آتا ہے اچھا جو ویریابل کی ویلیو ہوتی ہے وہ 0 سے 123 تک ہوتی ہے اب یہ ہو گیا ہے آپ دیکھیں یہ آپ کو بلکل لو فریکنسی ہے آپ کو ڈیلے نظر ہی نہیں اگر میں اس کو بڑھاؤں گا آپ دیکھیں بلنکنگ نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کو دیکھا سکوں جیسے میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا اس کی بلنکنگ اتنی سلو ہوتی جائے گی کیونکہ فریکنسی بڑھا رہے ہیں فریکنسی فیسیکل دو ون اوور ٹی ہوتا جتنی نیچے ویلیو کام ہوگی اتنا ٹائم زیادہ ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ سلو ہوتا جا رہا ہے میں یہاں پہ کر دوں گا تو یہ پورا ون ہرٹس کے بعد ایک پورا سیکنڈ لے گا پھر ڈیلے ہوگا ایک پورا سیکنڈ لے گا پھر آن اوپ پھر آؤپ ہوگا یہ اس طریقے سے ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں اگر کوئی اشیو جائیں تو آپ مجھے بتائیں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ویریبل چینج کر سکتے ہیں مطلب دیکھنے کے لیے اور آپ لوگ ان کے کوڈ گتھب سے لے سکتے ہیں میں اس کی ڈسکرپشن میں لنک دے روں گا اپنے گتھب رپولیٹری کی جتنی بھی کوڈس کی ہوں گی وہ ون بائی ون آپ دیکھیں اس کوڈس میں پچھلی ویڈیوز دیکھنا بہت لازمی ہے کیونکہ آپ ہم پچھلا کوڈ یوز کر کے اگلے کو بنائیں گے تو اسی طرح کنٹینو کریں گے بچھو گیا